دوسرا مجھے اینڈ میں میں یہ بات کہوں گا کہ جس بھائی نے یہ تصویریں شیئر کی جب یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں گوجرہ اتحاد کروپ کا فلاں فلاں ہوں یہ ہوں وہ ہوں تو اس کو چاہیے تھا نا کہ اس کو اس کو حساس ہوتا اس کو پتہ ہوتا کہ یہ تو گوجرہ کے ندیم بدیشا کے وکیل ہیں تو میں ان سے کے پاس بیٹھوں ان سے بات پوچھوں میں اس آدمی کو پہچانتا ہوں میں نے اس کو دیکھا تھا جب یہ تصویریں بنا رہا تھا میں بھی اجمل صاحب کے پاس ہم کتنی در کھڑے رہے ہم نے آپس میں ڈسکشن کی لاہ کے اوپر سرکاری وکیل جب کوڑ کے باہر تھے اس نے ہماری تصویریں نہیں بنائی یہ ہم سے بھی ویو لیتا ہے یہ ہم سے پوچھتا کے اندر کیا ہوا ہے ایف آئی اے یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون ہے اور یہ ایف آئی اے کا ہی لڑکا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں اب اس دن یہ آئے گا جب نہیں ڈیٹ پڑے گی کل ہے ڈیٹ اس میں اب نہیں ڈیٹ کل تو ٹرانسفر ڈیٹ ہے اب نہیں ڈیٹ آئے گی تو میں اس کو انشاءاللہ پوچھوں گا اور ملوں گا اور پھر اس کے حلاف ہم ہائی کورٹ میں جو ہے ریٹ پٹیشن دائر کریں گے کہ یہ اس طرح کی جو ہے ایف آئی اے قانون پہ بات کریں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کی وائلیشن پھلانا اور اس طرح کی حراسمت عوام میں اور عوامی نمائندہ بانکے کرنا ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں غلط ہیں قانون پہ لڑنا چاہیے قانون پہ فائٹ کرنی چاہیے اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدارے جب کام کرتے ہیں آدارے ایک ایف آئی اے کارٹے ہیں تو پورا ڈیفنس کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے آدارے ہیں ان کو اپنی جاب بچانی ہوتی ہے ان کو اپنی نوکری بچانی ہوتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایف آئی اے کارٹیا جائی صاحب نے صاف کا اور میں یہ بات کورٹ میں ثبت کر سکتا ہوں ایف آئی اے کو جائی صاحب نے کہا کہ آپ نے کٹی کیوں آپ کو کس نے کہا آپ نے کس احتیار کتا تھی انتیار ڈالا ٹھیک ہے ہاں ایک اور بات بتا دوں جھوٹ نہیں بولنگا جائی صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ یار اگر اتنا فراڈ ہوئے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اگر فراڈ ہوئے تو ہم دیکھیں گے کہ فراڈ ہوئے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ فراڈ تو تب ہوتا کہ کوئی بھی آدمی تین اکتوبر سے پہلے ایف آئی اے کے پاس آتا تین اکتوبر سے پہلے ہائی کوٹ آتا یہ بات بھی جائی صاحب نے سے ہم نے کی اور جائی صاحب نے اس کو اکسپٹ کیا انہوں نے عجمر صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ تین اکتوبر سے پہلے بھی لوگوں کی آپ کے پاس کوئی اپلیکیشنیں ہیں یا ان کے حلاف کوئی آتا رہا تو اس نے کہا جن نہیں ہم نے ایسی سی پی کے نوٹس پہ ہی کاروئی کی ہے ٹھیک ہوگی یہ بات ہے میرا بھائی اگر یہ ہونا یہ تھا کہ کامپنی نے ایسی سی پی کو جواب دینا تھا ایسی سی پی نے اپنے منجمنٹ کرنی تھی ٹھیک ہے سارا کر کے تو انہوں نے بزنس دوبارہ دیکھنا ایف آئی اے نے اپنی کاروئی ڈال لی اور ان کو پکڑ لیا سارے معاملہ لوگوں کے پیسے پھنس گئے کاؤنٹ سیل ہو گئے یہ سارے سسٹم ہیں میں بھی وکیل ہوں کوئ کہ یہ تو چوری چوری تصویریں بنا کے تو کر رہے ہیں اس کو کہیں کہ میرے سامنے آئے ہائی کورٹ میں آج اے ادھر میرے ساتھ ڈسکریشن کرے تو ہم اس کو ثابت کریں گے اور ہم باہر بیٹھے ہمارے ساتھ کورٹ کے اندر بیٹھے پھر ہم ثابت کریں گے کہ کورٹ کے اندر کیا بات ہو رہی ہے اور یہ باہر لوگوں میں کیا پھنا رہے ہیں جی نمبر تین پہ آجیں بائیس طریقے کی ہیرنگ آج بائیس طریقے کو آجمل صاحب پیش ہوئے رکار لے کے آئے ساتھ ان کے وہی سرکاری وکیل تھے جو بیس طریقے پیش ہوئے ساتھ اس کے علاوہ وہ فیصل عباد سے اپنے لیگل ایڈوائزر لے کے آئے ایف آئی اے کے نمبر تین چار پہ جو ایک اور انہوں نے ایف آئی اے والوں نے ایک اور سرکاری وکیل جو ہائی کورٹ میں تھے ان کو پوائنٹ کروایا مطلب یہ کہ تین سرکاری وکیل اور رکار پڑ پیش ہوا تو اس میں آج پھر جب ہیرنگ شروع ہوئی تو جائی صاحب نے وہی منی لانڈے ہاں جائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایسی سی پی کے نمائندے کو طلب کیا تھا وہ کی طرح ہے لہذا وہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی فرنٹ پہ آکے جائی صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے جائی صاحب نے ان سے سوال کیا ایسی سی پی کے نمائندے سے کہ کیا آپ نے ایف آئی اے کو ریکویسٹ یا اسلام آباد سے چیف سے آئی تھی کہ آپ منی لانڈنگ کے یا ایف آئی اے ان کے حلاف کیس جو ہے وہ بنائے تو اس نے کہا کہ جنہیں ہم نے ایف آئی اے کو نہیں کہا جبکہ ہم نے ایک نوٹس احبار پہ ہمارا ایک قانونی طریقہ کا رہا ہے جو کامپنی وائلیشن کرتی ہے بزنس کی یا میمورنڈم کی اس کو ہم نوٹس پیٹھے ہیں پہلے کہ وہ اگر نوٹس کا جواب دے آکے ہمیں اور اپنا میمورنڈم جو ہے اس کے مطلق ہم سے ڈسکس کرے تو لہذا ہم نے یہ نہیں کیا کہ ایف آئی اے جو ہے ان کے حلاف کیس کرے ٹھیک ہے اس بات کو میں بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہوا کہ جائی سے انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ انہوں نے کیا کیا ہے کامپنی نے انہوں نے کہا کہ جو میمورنڈم تھا جو سیٹیفکیٹ جو لیسنس کے اوپر انہوں کے بزنس کرنے کا طریقہ کار تھا اس کی انہوں نے وائلیشن کی ہے کہ یہ بوکنگ کر کے پرافٹ دے رہے ہیں تو جائی سے انہوں نے کہا کہ کیا یہ منی لانڈنگ بنتی ہے اس نے کہا جی نہیں منی لان� ہوا نہیں ہے کہ منی لانڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی ہم تھے دوسری طرف سے یعنی نادیم ادیشہ کی طرف سے بیعث کرنے کے لیے اڈیشن سیچن جو جو امران قازمی صاحب تھے پھر انہوں نے کہا سار یہ مان گیا ہے کہ منی لانڈنگ کا تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے ان پر کیس بنائیں پھر سرکاری وکیل جو تھے جو اس دن تھے انہوں نے کہا جی نہیں منی لانڈنگ نہیں انہوں نے منی ایکٹنگ کی ہے ایڈیٹنگ کی ہے منی ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے جی وہ جی ملک کے ان دری پیسے کو ہرد برد کی ہے جائے صاحب نے کہا کہ آپ نے منی لانڈنگ جو ہے کی دفعہ لگائی ہے آپ اس کو ثابت کریں کوئی ثبوت کہاں منی لانڈنگ ہوئی ہے تو وہ جو بولا پوچھا پھر اجمل کو وہ پھر ہو جی ان کے ستارہ کاؤنٹ ہیں وہی بات انہیں کہا ستارہ میں نے پیسی تو ہوئی کہا ٹارہ بیس چھتیس کاؤنٹ کیوں نہ ہو یہ بتائیں کہ پیسہ بنونے ملک گیا ہے غیر قنونی طریقے سے گیا ہے پھر خموش اتنی دیر میں ہم نے جائے صاحب سے کہا کہ ہم پندرہ یا دس منٹ ہمیں مسلسل آپ سنیں ہم ایک ایک پائنٹ پہ آپ کو کلیر کریں گے تو اس کا پھر یہ ان کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو وہ دیں اتنی دیر میں جائے صاحب کی شاید شگر لوگی تو وہ کہتے ہیں کہ میں پندرہ منٹ کی بریک میں واپس ریٹیرنگ میں جاؤں گا پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو سنوں گا وہاں آہ تو آپ اتنی دیر مزید اپنی تیاری کریں تو میں شاید انہوں نے انسولین کا انجیکشن لگانا تھا ڈکٹر آ گیا ان کا جائیسا واپس چلے گئے پندرہ منٹ بعد دوبارہ کوٹ میں آئے جب پندرہ منٹ بعد دوبارہ کوٹ میں آئے تو شروع ہونے لگی تو جو ان کا لہور سے نیا وکیل اپوائنٹ ہوا تھا اس نے فوراں بات کر دی انہوں نے کہا کہ سار میں ایک پائنٹ اوٹ کرنا چاہتا ہوں کوٹ کے اندر جائیسا نے کہا ہاں کریں اس نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ کل اسی ایف آئی آر چار سو تیتی نمبر ایف آئی آر میں ایک اور ملزم محمد احمد سیال نامزد ہے اس کی زمانت قاضی محمد امین صاحب جسٹس قاضی محمد امین صاحب کے پاس لگی تھی تو وہ کل خارج ہو گئی ہے لہٰذا کیس کیونکہ پہلے انہوں نے سن لیا اب کیس کو ادھر ٹرانسفر کر دیں اب قانون سن لیں قانون یہ ہے کہ ایک ہی ایف آئی آر کا کوئی ملزم کی کوئی ایک عدالت کیس یا زمانت حرج کر دیتی ہے تو پھر وہی جاج اس کیس کو سنتا ہے تو جائیسا نے کہا کہ پھر اب میں کیا سنوں اب انہوں نے پہلے سن لیا ہے اور انہوں نے حرج کر دی ہے تو اب پھر ادھر ہی جانا چاہیے قانون بھی یہ ہی ہے ہم نے کہا کہ سر بے شک قانون یہ لیکن وہ میرٹ پہ حرج نہیں وہ بندہ غیرہ ذر تھا اس پہ حرج ہو گئی جائیسا نے کہا کہ قانون یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب ادھر ہی جانے میں اب نہیں سن سکتا یہ ایک لیگل ہی بات تھی اس کو ہم ایکسپٹ کرنی پڑنی تھی لہٰذا کیس کو اس وجہ سے ادھر ٹرانسفر کر دیا گیا اب بات یہ تھی کہ ایف آئی اے کے پاس منی لارڈنگ کا کوئی ثبوت نہیں تھا انہوں نے سوچا کہ ادھر ٹرانسفر ہو جائے ہمیں ٹیم مل جائے ریلیکس ہو جائیں ذرا یا جو بھی ان کا ایک فائٹ کو کر رہے ہیں ایف آئی اے فائٹ کر رہی ہے لیگل فائٹ کر رہی ہے اور بڑی محنت ان کی پوری کوشش ہے کہ نہ ہو لیکن ہیرنگ کے اندر ریکارڈ جو تمام ریمارکس اور تمام ہیرنگ ہے یہ ریکارڈ چودہ ہوتی ہے یہ ریکارڈ یہ سٹینو ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی نئی چیز آجائے اور یہی اب قاضی امین صاحب کے پاس ڈسکس ہوگی اور میں ساتھ یہ بھی بات بتاتا جلوں کہ جو ہیرنگ ہوئی جو ریکارڈ ایف آئی اے نے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا اب اس میں کسی قسم کی کوئی نئی تبدیلی نہیں ایف آئی اے کر سکتی اور وہ ریکارڈ ہائی کورٹ میں اس کی ایک کاپی جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے سرکاری وکیل دیکھ لیتے ہیں جائی صاحب دیکھ لیتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیا لیٹر بنا کے کوئی نئی ندیم ریشاہ کا بیان لے کے لیے ہم نے منی لارننگ کی ہے وہ فائل میں لگا کے دو دن پیش کر دے ہر چیز ریکارڈ پہ ہے جائی صاحب نے دیکھ لی ہے اور انشاءاللہ 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 اس میں اللہ تعالی بہتری فرمائیں گے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اب نہیں شامل ہو سکے ریکارڈ پہ ہر چیز آ چکی ہے جائی صاحب جو ہیں آئی کورٹ کے جتنے بھی جائی صبحانے ہیں نہ کوئی راشی ہے اور نہ ہی کوئی رشوت لیتا ہے وہاں پہ نہ ہی کسی قسم کی کوئی سفارش چلتی ہے میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں ٹھیک ہوئی ہے کمپنی نے ایم ایسی ایسی حال نے اگر فرار کیا ہے تو انشاءاللہ میرا حیال ہے کہ کوئی اس کو پہلے نہیں پکڑے گا سب سے پہلے میں پکڑوں گا لیکن میں صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ تین اکتوبر سے پہلے سب کو سب کچھ مل رہا تھا سب اپنی انیویسٹمنٹ کر رہے تھے سب پیسے دے رہے تھے تین اکتوبر کے بات سب کچھ ہوا ہے جو اب سب لوگوں کو اگر پیسے نہیں مل رہے تو وہ تین اکتوبر کے بعد نہیں ملے اس سے پہلے کوئی بندہ ایسی حال سامنے آجے جو کہے کہ مجھے نہیں ملے تھے ملے تھے کبھی لیٹ ہو جاتا تھا ملتے تھے سب کو پتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پانون کیا کہتا ہے ہائی کورٹ نے یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر یہ بات آپ سن لیں اگر ہائی کورٹ نے ان کی بیلے لیتی ہے ان کو ان کے کیس ختم کرتی ہے تو ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آڈر آئے گا جس میں ان کو کمپنی کو پبند کیا جائے گا کہ وہ لوگوں کی تمام پروڈیکٹ اور تمام پیسہ واپس کرے اور بزنس جو ہے وہ شاہ صاف شفاہ بنا کر ہائی کورٹ میں اس کی رپورٹ کرے اور ایسی سی پی کو اس پہ مقرر کیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہو کہ ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم قانون کو دیکھ رہے ہیں قانون تو بنتا نہیں ہے کہ ان پہ یہ یہ کیس بڑھیں تو جائیں جا کے یہ فراد کر لیں ایسا نہیں ہوگا قانون ایسا نہیں ہوگا ان کی بیلے انشاءاللہ ہوں گی اور ہائی کورٹ نگران رہے گا اور ایسی سی پی کو نگرانی کا حکم دیا جائے گا اور لوگوں کو تمام پیسے گورنمنٹ کی طرف سے اور ہائی کورٹ کی نگرانی میں ملیں گے اور اس میں ہم انشاءاللہ ایک ریٹ پیٹیشن دائر کریں گے جس میں یہ پبندی آئے گی کہ تمام لوگوں کو ہر کسی کو پیسہ بھی ملے گا اور ان کی پروڈیکٹ بھی ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور ان لوگوں کی بیلے ہوں گی جیل میں اگر جے جائیں گے تو میں اس کے لیے آپ کو بقیدہ ایک پغام لکھے اور قانون کے مطابق دوں گا کوئی بھی شخص اس پہ میرے ساتھ بیعث کرنا چاہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں کوئی بھی آدمی کہ اگر جیل میں ہو جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیل میں جانے سے پیسہ مل جائے گا تو کبھی عدالت اس طرح پیسہ نہیں لے کے دیتی ٹھیک ہے اوکی تینک یو